نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ کا دن شابان کا مہینہ مغرب کی نماز کے بعد ادارہ دار السلام تجوید القرآن خیابان میں اپنے ایک پیارے عزیز قاری عبدالسلام صاحب کے زیر سرپرستی یہ ادارہ دار السلام تجوید القرآن جو چل رہا ہے اس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا دینی ادارے ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ چل رہے ہیں لیکن ان کو چلانے کے لیے جو محنت اور جو مشقت اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ مدرسے کا محتمی مدرسہ چلانے والے کو یا مدرسے کے انتظامات کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے یہ ادارہ تقریباً میں چار پانچ سال سے ابتداء میں جب آیا تھا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہ یہ تو نہیں تھا پچھلی ایک گلی میں ایک ادارہ تھا اس میں پہلے پروگرام میں آیا تھا اور انہوں نے قاری صاحب نے جو پروگرام کیا تھا وارش کی نظر بھی ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ایک سکول میں بڑی مشکل سے ان سے ایک کمرہ تھوڑی دیر کے لیے لے کر ہم نے وہ پروگرام کیا تھا اس وقت میرے خیال میں چار یا پانچ بچے اس مدرسے سے فارغ ہوئے تھے جنہوں نے حفظ کیا تھا اس سے اگلے سال آیا تو کچھ اور ترقی ہوئی ابھی پچھلے ہفتے اسی دار السلام کا ایک پروگرام قاری صاحب کو دو تین سال سے ایک شادی حال میں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ادارہ میں بھی اتنی جگہ نہیں کہ ان کے والدین کو بلا کر بٹھا کر ان کے سامنے ان بچوں کی حوصلہ افضائی جو کی جاتی ہے جو سندات یا ان کی جو حوصلہ افضائی کی جاتی وہ کی جائے والدین کے سامنے بہرحال دار السلام تجوید القرآن کا ادارہ میں نے بچوں کا سنا ماشاءاللہ بچے تجوید اور تجوید کے جو احکام ہیں ان کے مطابق اور اچھی آواز میں ایک عربی لہجے میں جس طرح کے حدیث میں آتا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واسواتحا قرآن کو عربی لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو تو اسی آواز میں بچے قرآن کریم یہاں اس ادارے میں پڑھتے ہیں میں قاری صاحب کو دعا دیتا ہوں کہ اس دور فتن میں اور اس علاقے میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی ادارہ ہی نہیں اور اگر ادارے ہیں تو وہاں کام نہیں اس علاقے میں قاری صاحب نے کام شروع کیا اور دن بہ دن کام جو ہے ترقی پذیر ہو رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو مزید ترقی آتا فرمائے اور اللہ کرے کہ اس ادارے کو اپنی ایک جگہ مل جائے اسی علاقے میں تاکہ قاری صاحب اس میں یعنی اب بھی خدمت کر رہے ہیں تو اپنی جگہ ہو تو پھر انسان اور بھی دل جوئی سے کام کرتا ہے تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالی اس ادارے کو مزید ترقی آتا فرمائے اس میں برکات آتا فرمائے اور جو بچے بچوں کے اسادزہ ہیں اللہ تعالی ان کو عجر عظیم آتا فرمائے اور جو بچے یہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالی حافظ قاری عالم باعمل بنائے اور ان کے والدین کو اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام کی زبان کے مطابق جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ ایسا تاج قیامت کے دن رکھا جائے گا جو سورج کی روشنی کو بھی ماند کرے گا وہ تاج ان کے والدین کو پہنایا جائے اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے لئے دعا کریں تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بچوں کے لئے نہیں میں تو بڑوں کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑوں کو یہ احمد دے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں بیجیں اور قرآن پڑھائیں اور سکھائیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا اور اس مدرسے کہ جتنے بھی منتظمین ہیں اور معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجرِ عظیم عطا فرمائے دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا